ہلو ویورز ویلکم ٹو مای چینل آج ہم کلاس ایٹ کا چپٹر نمبر 3 سکوئر اور سکوئر روٹس ایکسسائز 3 یہ سال کریں گے کوششن نمبر فرسٹ ہے ہمارا یہاں پر فائنڈ دا پیری میٹر آف ایسکوئر اسکوئر ہوس ایریا ایس سکس ایٹ ایٹ نائن میٹر اسکوئر تو ہم یہاں پر دیکھو ہمیں کیا کرنا ہے جو گیون ہے ہمیں لکھ لیں گے یہاں پر گیون میں سب سے پہلے کہ ایریا آف اسکوئر گیون ہے ایریا آف اسکوئر ایسکوئر ایکوئل ٹو سکس ایٹ ایٹ نائن میٹر اسکوئر ہمیں فائنڈ کرنا ہے پیری میٹر پیری میٹر آف اسکوئر یہ ہمیں فائنڈ کرنا ہے تو اب یہاں پر جو ہے ہم یہاں پر کیا کر لیں گے ایک سکوئر ڈرو کر لیں گے یہ ہمارا سکوئر ہے اس کا جو اندر کا پارٹ ہے ایریا کا مطلب ہوتا ہے یہ اندر کا پارٹ یہ دیا ہوا ہے سکس ایٹ ایٹ نائن میٹر اسکوئر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کا پیری میٹر نکالنا تو پیری میٹر وہ ہوتا ہے جو باؤنڈری باؤنڈری ہوتا ہے باؤنڈری باؤنڈری کو ہم بولتے ہیں پیری میٹر تو جب ہمیں یہ نکالنا ہے باؤنڈری باؤنڈری تو اس کے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہے کہ یہ سائیڈ پتہ ہونا چاہے کیونکہ جب سائیڈ آئے گا جب ہی تو یہ ہو گیا ہمارا پیری میٹر یعنی اگر یہ سائیڈ سپوز جو بھی آ گیا اس کے بعد ہم یہ سب کو ایڈ کر دیں گے سائیڈ کو جب ہمارا آ جائے گا پیری میٹر تو ہم یہاں پر لکھیں گے پیری میٹر سب سے پہلے ہم لگائیں گے فارمولا ایریا کا تو ایریا اوف اسکوئر ایکوال ٹو یہ ہوتا ہے ہمارا سائیڈ اسکوئر اب یہاں پر ایریا اوف اسکوئر یہ گیون ہے تو ہم اس کے نیچے لکھ لیں گے سکس ایٹ ایٹ نائن میٹر اسکوئر ایکوال ٹو یہاں ہو جائے گا ہمارا سائیڈ اسکوئر اب جب بھی یہاں پر سائیڈ نکالنا ہوتا ہے تو جس کا روٹ ہے اسکوئر ہے اب یہاں پر ہم لگا دیں گے سکوئر سکس ایٹ ایٹ نائن میٹر ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا سائیڈ سائیڈ بچے گا یہاں پر جب سکوئر ہٹتا ہے تو اس کے اوپر کیا لگتا ہے روٹ لگ جاتا ہے روٹ لگیا تو اب ہمیں کیا نکالنا ہے سب سے پہلے ہم نکالیں گے سائیڈ تو یہاں جائے گا اب یہ جو ہے سکس ایٹ ایٹ نائن کا ہمیں سکوئر روٹ نکالنا ہے اس پر اٹھ نکالیں گے تو پیر بنا لیں گے سب سے پہلے دو دو کا اب یہ دیکھ 68 آ رہا ہے تو ہاں اگر میں کروں یہاں پر 8 سے تو 8 اٹھ جا 64 پھر 8 اٹھ کر دیں گے تو 8 پلس 8 16 8 میں سے 4 آ گیا 4 6 میں 6 گیا 0 اب یہاں جائے گا 89 اوکے اب یہاں پر جو ہے کس سے جائے گا یہ یہ جائے گا 3 سے تو 3 سے میں یہاں پر کر دوں گا 3 3s 9 6 3s 18 اور 3 1s 3 اور 1 4 تو پوری طریقے سے کینچل ہوئے یعنی سائیڈ ہماری کتنی آگئی 83 میٹر یہ ہو گئی ہماری سائیڈ تو سائیڈ کتنی ہو گئی 83 یعنی 83 یہ ہو گئی ساری سائیڈ جو ہے اس کی 83 83 ہو گئی اب ہمیں کیا کرنا یہاں پر نکالنا ہے پیری میٹر پیری میٹر آف اسکوائر تو پیری میٹر آف اسکوائر کا فارمولہ ہوتا ہے 4 مانٹیپلائی سائیڈ تو یہاں پر لکھ دیں گے 4 مانٹیپلائی 83 میٹر تو یہ ہو جائے گا ہمارا آنسر یہاں پر 4 3s 12 اور 8 4s 32 اور 1 33 تو 33 میٹر یہ ہو جائے گا ہمارا پیری میٹر تو میں لکھ دوں یہاں پر پیری میٹر آف اسکوائر 3 3 2 میٹر یہ ہو گئی ہمارا آنسر اوکی question number 2 ہے ہمارا آنسر find the least number of 5 ڈیزیڈ which is a perfect square ہمیں نکالنا ہے least number of 5 ڈیزیڈ کا تو least number of 5 ڈیزیڈ کیا ہوگا تو ہم لکھ لیں گے solution میں least number of 5 ڈیزیڈ least number of 5 ڈیزیڈ کیا ہوگا یعنی 1 کیا ہے 1 2 3 4 کتنے ہوگا یہ 50 ہوگا اب اگر میں یہاں پر کروں اسکوائر روٹ اسکا تو اسکوائر روٹ ہو جائے گا اگر میں یہاں پر اسکوائر روٹ کروں تو اسکوائر روٹ کیا آتا ہے 100 مانٹیپلائی 100 اب پیر بلیا تو یہ کیا ہو جائے گا 100 بہار آ جائے گا تو اسکوائر روٹ than ہمارا کیا ہو جائے گا ہاں پر اسکوائر اسکوائر روٹ of 10,000 equal to 100 تو لیس نمبر ہو جائے گا therefore لیس نمبر is 10,000 یہ ہو گیا ہمارا آنسر question number ہمارا 3rd ہے یہاں پر find the least number which must be subtracted from 4494 to make it a perfect square تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے 4494 میں ہمیں کیا کرنا ہے least number نکالنا تو لیس نمبر کیسے اور یہ بول رہا ہے کہ subtract کرو from 4494 تو جو least number ہوگا اس میں سے subtract کر دیں گے تو وہ perfect square بن جائے گا تو یہ ہم نے لکھ لیا 4494 اگر میں یہاں پر اس کا نکالوں square root long division سے یہ ہو جائے گا ہمارا تو یہاں پر میں کس سے کروں گا 6 سے کروں گا تو 6 x 36 6 سے add کر دو جو میں multiply کرتے وہ ہی add کرتے تو 6 plus 6 12 ہو جائے گا اب اس میں subtract کر دو کتنا آ جائے گا یہاں پر 8 اور 3 میں سے 3 کا 0 94 اتار لیں گے اب یہاں پر جو ہے multiply کس سے ہوگا ایسا نمبر سے multiply کریں گے تاکہ یہ square root آ جائے تو یہ اب یہاں پر جو ہے ہم multiply کر دیں گے اس کو 7 سے جب میں 7 سے کروں گا تو یہ آ جائے گا ہمارا 8 8 9 اکی یہ آ جائے گا اب یہاں پر کتنا ہے یہاں آ جائے گا 5 یہ remainder آ گیا اس کا تو جو 5 آیا جو یہ 5 آیا وہ ہی ہم اس کو subtract کر دیں گے تو یہ جائے گا 5 اور یہ 5 جب کرو گا تو یہ جائے گا 9 اور یہاں پر 8 4 4 یہ نمبر آئے گا اب اس نمبر کا ہمیں کیا کرنا ہے اس کا آ روٹ تو ہمارا جو answer ہے list number ہو گیا list جو number ہے وہ ہے ہمارا is 5 یہ ہو گیا یعنی list number یہ ہمارا answer ہے جو last میں remainder آیا 5 وہ ہمارا answer ہے یہ list number ہو گیا اگر میں 4 4 یہاں پر دیکھو 4 4 8 9 کو اگر میں long division کروں پوری طریقے سے تو اس کا square root ہو جائے گا ہمارا 67 یعنی 4 4 4 8 9 اگر میں long division کروں تو 6 سے 36 6 یہاں ہو گیا اب 12 ہو جائے گا یہاں پر اس سے subtract کر دو کتنا آ جائے گا یہاں پر جب ہم یہاں پر subtract کریں گے تو 8 آ جائے گا اور 89 اب کس سے جائے گا 7 سے اگر میں کروں تو پوری طریقے سے divide ہو جائے گا نہیں 8 8 9 یہ ہو جائے گا تو square root of 4489 کا آنسر 66 پر ہمارا خلی list نمبر پوچھا تو ہمارا جو آنسر ہوگا وہ 5 ہو جائے گا ok question number 4 20 added to a square of a fraction gives 923 point 6036 what is the fraction تو ہمیں کیا کرنا ہے اس میں بول رہا ہے 20 added to a square of fraction تو fraction ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پر ہم کر دیں گے آپ پر let the fraction fraction be p upon me q یہ مان لیں fraction کو ہم نے مان کیا p upon me q اب یہاں بول رہا ہے 20 is added fraction to a square of a fraction تو یہاں بول رہا ہے p upon q according to questions اگر ہم کریں تو یہ جائے پی اپ اپ آن میں q کا اس کار یا بول نا کہ 20 added to a square of a fraction تو square کرنا ہے fraction کو plus 20 اس میں کرنا ہے add اور یہ آجائے گا ہمارا 923 point 603 یہ ہو جائے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ square ہے اب اس سے پہلے کوشن کرنا تھا جب square ہٹ آتے تو root لگاتے تو ہم یہاں سے کریں پی کے اوپر سے square ہٹ آئیں گے اور یہ جو square ہے یہ لگ جائے گا 923 point 6066 اور یہ جو ہے ادھر minus آجائے گا یہاں پر اور ہم لگا دیں گے اس کے اوپر root جب یہاں سے square ہٹ آت تو پر root لگ گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کا ہمیں کرنا ہے square root نکال ہے تو 923 point 6036 کا اگر میں square root نکال یہاں پر اس طریقے سے 923 point 6036 اب یہاں پر اگر میں square نکال تو یہ کہا جائے 9 3 add کر 3 plus 3 6 ہو جائے گا اب یہاں آجائے 23 ٹھیک ہے یہاں آگیا ہمارا 23 اب جو ہے next یہ کم ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں 0 اتار لیں گے تو جب 0 لگائیں گے تو یہاں پر 1 0 آیا گا اب next digit اتار یں گے یہاں پر point لگا 6 0 اتار لیں گے ٹھیک ہے 92 کا 2 آجائے گا carry 7 اب یہاں پر 72 آجائے پورا پورا کیونکہ 0 آجائے 72 لگ دیں گے اور 6 54 یہ آجائے 6 54 اب یہاں پر 6 میں سے 1 گئے 5 اور یہاں پر کیا آجائے 3 میں سے 2 گئے 1 یہاں پر آگیا 11 میں 7 گئے 4 اور یہاں پر بچا 4 میں سے 4 گئے 0 5 میں سا گئے 0 تو یہ آرہا ہمارا ریمیٹ ہے اس کا مطلب جو 2 کتنا آجائے گا 10 point 39 ok 10 point 39 اب p upon q equal to یہ ہو جائے گا یہاں سے point آگیا 2 0 آجائے 10 39 upon this one اب اس سے ہمیں کیا کرنا 100 سے کر دو divide تو یہ ہو جائے 1 time جائے 100 آگیا 3 آگیا یہاں 39 9 ٹھیک ہے اس طریقے سے ہو جائے گا یہ تو آنسر جو آئے گا ہمارا اس میں ہمارا آنسر ہو جائے گا یہاں پر جو ہے یہ میکس فریکشن میں کرنا نہیں ہے فریکشن میں پوچھا تھا تو یہ ہو جائے گا ہمارا upon میں 100 یہ ہمارا آنسر آجائے ٹھیک تو فریکشن نکالو تو فریکشن ہمارا یہ آجائے گا 1039 upon میں 100 اوکی گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے تھانک و